السلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ویلکم ٹو می چینل رانہ شاروخ آفی شارل امید ہے کہ آپ سب ویورز ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے تمام لائر کمیونٹی کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کراچی پار اسوشییشن کی جاریو سے لیٹس نوٹیفکیشن تھرڈ مارچ دو ہزار چوبیس کو جاری کیا گیا ہے اور یہ ایک مزمتی صورت میں نوٹس جاری کیا گیا ہے جس کے حوالے سے تمام لائر کمیونٹی کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا اور اس نوٹسکیشن کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کراچی پار اسوشییشن تھانا مورو کے سٹیشن ہاؤس آفیسر کے ہاتھوں اس بی سی نمبر ٹو فور ڈبل فائف تھری کے حامل جناب رزوان خان ایڈوکیٹ ورد محمد سلمان چاند کی غیر قنونی گرفتاری کی شدید مزمت کرتی ہے اسوشییشن اس بات پر زور دیتی ہے کہ مسٹر رزوان خان ایڈوکیٹ کیوردی میں اور عدالت کے ہاتھے سے گرفتاری کالے کورٹ کے تقدس کی صراحی توہین ہے یعنی جو ان کی گرفتاری کی گئی ہے وہ اس ٹم یونی فارم میں تھے اور کورٹ میں تھے تو ان کے ساتھ یہ مورد پیش آیا ہے کراچی بار اسوشیشن کے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے عداروں پر زور دیتی ہے کہ وہ اس کی منصفانہ اور غیر جارب دلانہ تحقیت کلکت کریں جو کی تحقیقات ہوں گی اس پر لاعمل کریں ہم مسٹر رزوان خان ایڈوکیٹ کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور تھانا مورو کے جو پولیس ٹیشن جو ہاؤس آفیسر ہے اس کو معتل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں مزید براہ ہم مسکور افسر کے خلاف ایف آئی آر درچ کرانے اور انصاف کے انتظام کو وسیع تر مفاد میں مناسب قانون نتائج کو یقینی بنانے کی وہ پور ہمایت کریں گے اور اس پر زور دیں گے کہ جو بھی ماملہ تو جناب بالکل ایک لیگل وے میں ہونے چاہیے تو اختیار علی جنہ جنرل سیکٹری کراچی بارس ایوشیشن کے جانب سے تصدیق شدہ نوٹیفکیشن اور اس کی ایک عمد درامت کرنے والے داروں میں سلوک پیار محبتہ فرمائے کیونکہ یہ ریاست کے وہ خاص پہلو ہیں جن کے بناہ ریاست کا مرض وجود میں رہنا بہت مشکل ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد